السلام علیکم آج ہم اپنے کسن میں ملائی بوٹی بنانے چاہ رہے ہیں بلکل ریسٹران کی طرح بنے گی جس طرح آپ باہر سے انجوائے کرتے ہیں آپ ہمیشہ سوچتے ہوں گے میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ جب میں ریسٹران جاتی ہوں وہ جو ملائی بوٹی کھاتی ہوں جو بلکل کریمی اور میلٹن ماؤت ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں بند تھی لیکن اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے ریسٹرانٹ سے منگائی ہے یا آپ نے خود بنائی ہے اس کے لئے چھوٹی چھوٹی ٹپس این ٹریکس ہیں بلکل اسی میتھرڈ سے آپ ٹرائی کریں میں نے یہاں پہ آدھا کلو چکن استعمال کیا ہے بون لیس ہے اس کو ہم نے کیوپ میں کٹ کر لیا ہے چکن کے ساتھ مجھے چاہیے ہارا دھنیا ہارا دھنیا میں اس میں مٹھی بھر ہارا دھنیا استعمال کروں گی ایک لیمون کا ہمیں رسٹ چاہیے ہوگا پانچ ادد میں اس میں ہری میرچ استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کی ہری میرچ زیادہ تیز ہے یا سپائچی زیادہ ہے تو آپ اس کو کم کر لیں ہری میرچ کے بعد اس میں جائیں گے کوئی پانچ سبیس ادد آپ بادام استعمال کر لیں اگر آپ کے پاس کاجو ہے تو آپ کاجو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بادام کا ٹیز زیادہ اچھاتا ہے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے آدھا میں مرنیشن میں استعمال کروں گی آدھے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی کیسے استعمال کرنا ہے ون ٹیبل سپون ادھا کلیسن پیسٹ ہے کالی مرچ ہے ون ٹی سپون نمک اس میں میں ون ٹی سپون استعمال کروں گی میں اس میں دہی استعمال کروں گی ہاف کپ یہ میں نے ساپود دھنیا اور زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون دونوں کو میں نے درائی روزٹ کر کے ہلکا سا اس کو موٹا موٹا سا پیسٹ لیا ہے بٹر اس میں جائے گا ٹوٹل 3 ٹی بل سپون میں اس میں فریش کریم استعمال کروں گی کسی بھی برینڈ کی فریش کریم لے لیجیے 5 ٹی بل سپون ٹوٹل اس میں کریم ہم استعمال کریں گے اچھا اب ہم نے ہرا دھنیا پادام اور ہری مرچ کو پیسٹ لینا ہے باریک بلکل پیسٹ بنا لینا ہے اس سے پہلے سب سے ضروری سٹیپ مارینیشن سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم نے چکن کو جو کیوبز ہیں ان کو ہلکا ہلکا سا کسی بھاری چیز سے جو ہے وہ کوٹ لینا ہے اسے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا چکن جو ہے وہ بلکل جوسی بنے گا اندر سے ڈرائی نہیں ہوگا اور سارے مسالے جو ہیں اچھے طرح سے جو ہے وہ جب ہم مارینیٹ کریں گے تو اس اندر تجو ہے وہ مسالوں کا فلیور آئے گا آپ نے یہ سٹیپ سکپ نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے چکن ہم نے سارا جو ہے وہ اس طرح سے کر لیا ہے اب ہم اس کو مارینیٹ کریں گے مارینیٹ کرنے کے لئے میں اس میں میں آدھا شامل کر دوں گی آدھا میں اس کو روک دوں گی وہ میں بعد میں شامل کروں گی سابود دھنیا اور جیرہ جو ہم نے کوٹ کے رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک شامل کریں گے نمک شامل کریں گے لیمن جوس یہ سب چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تقریباً کم سے کم ایک گھنٹے کے لئے ہم اس کو مارینیٹ کریں گے فریج میں رکھ دیں گے آپ اس کو دھاک کے فریج میں رکھ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آدھا گھنٹہ آپ اس کو ضرور مارینیٹ کریں اور اگر زیادہ ٹائم ہے تو دو گھنٹے مارینیٹ کریں اسے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا دیکھیں جی ہماری چکن جو ہے وہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اچھے سے مارینیٹ ہو گئی ہے اب اس کے لئے اس کو پکانا شروع کریں گے اچھا جی میں نے کڑھائی میں ون ٹیبل سپون آئل اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے بٹر گرم کیا ہے اب اس میں یہ میں چکن ایڈ کر دوں گی میں نے اس میں چکن ایڈ کر دی ہے اب میں اس کو جب تک گھلا ہوں گی جب تک چکن گھل جائے اور اس کا پانی سارا ڈرائ ہو جائے دیکھیں جی چکن ہمارا بلکل سے گھل گیا ہے اچھی طرح سے اور پانی سارا ڈرائ ہو گیا ہے اس کو میں بھون لوں گی تاکہ کوئی پانی اس میں باقی نہ رہے اس کے بعد ہم باقی پروسس کے لئے چلیں گے دیکھیں جی میرے پاس یہ گرل تھی اس کو سموکی فلیور ہم نے دینا ہے جیسے بلکل ریسٹران میں ہوتا ہے تو میں نے چھولے کے اوپر یہ گرل رکھ کے اس طرح میں چکن کو گرل کر رہی ہوں تاکہ اس میں وہ سموکی فلیور آ جائے یہ دیکھیں جی سموکی فلیور آ گیا ہے اگر آپ کے پاس اون ہے یا آپ چاکوڑ پر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ پروسس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب ہم ایک سب سے امپورٹنٹ سٹیپ کرنے جا رہے ہیں میں نے ایک پین لیا ہے پین میں میں نے بٹر ملٹ کر لیا ہے اپنے میں نے اس کے اندر 3 ٹیبل سپون کریم ایڈ کر دیا ہے کریم کے ساتھ ہی میں نے اس میں چارٹ مسالہ ایڈ کیا ہے اور پینچ آف کالی مرچ بھی میں نے ایڈ کیا ہے اب کریم میں جب بوائل آنے لگے تو میں اس کے اندر یہ چکن جو میں نے گرل کر رکھیا تھا اس کو میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہلکے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھیں جی میں اسے کیری کی چٹنی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں کیا کہ کیری کا موسم ہے چٹنی اس کی بہت مزیدار بنتی ہے آپ چاہیں تو املی کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں رائتے کے ساتھ سرف کریں جیسے آپ کو اچھا لگے میں نے اس کے ساتھ یہ بہت مزیدار گھر پر بنایا ہے گارلک زیرہ نان بول ویٹ سے آپ کو یہاں سے بھی میرے چینل پر جلد ہی مل جائے گی پلیز اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا تھانک تھانک تھانک